اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا نام ہے سادھی اکتر ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں روز کوئی نہ کوئی نیا طریقہ لے کے آتی ہوں آن لائن ارننگ کا تو آر بھی میرے پاس ایک بہت بیسٹ بھی ہے یوٹیوب کے ذریعے ارننگ کرنے کا اور یہ میتھرد آپ سب کے لیے بہت بیسٹ ہونے والا ہے چاہے آپ یوٹیوب کی ویڈیوز بناتے ہیں چاہے آپ کو یوٹیوب کا چینل ہے یا نہیں ہے یا صرف آپ ویڈیوز کو واش کرتے ہیں تو بھی آپ اس کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر خود کریئیٹرز ہیں کانٹینٹ بناتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ لارج آرڈیونز کو ٹارگٹ کر سکیں گے مطلب فورن جو کنٹریز ہیں جیسے کہ یوکے ہے یو ایسے ہے یا اس طرح کے جو بھی فورن کنٹریز ہیں آپ اس کو اپنے ویڈیوز ٹارگٹ کر سکیں گے اور جو لوگ صرف ویڈیو کو واش کرتے ہیں اور وہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت ہی بیسٹ ہے کہ وہ یہ کام کریئیٹرز کو کر کے دیں گے اور اسے ان کی ارننگ ہوگی اور یہ کام ہے کون سا رکو جارہ سبر گروہ اور یہ کام ہے اپنے ویڈیوز کے اوپر سبٹائٹلز کو ایڈ کرنے کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں جنہیں ہماری اردو کے سمجھ نہیں آتی یا جنہیں ہندی کے سمجھ نہیں آتی تو وہ لوگ بھی آپ کی ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے کیونکہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر سبٹائٹلز ایڈ کی ہوں گے انگلیش میں چاہے آپ انگلیش میں ایڈ کریں چاہے ہندی میں کریں چاہے جس مرضی لینگویج میں کریں آپ اس میں سبٹائٹلز اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بھی آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب کے اندر ہی یہ اوپشن موجود ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنے سبٹائٹلز کو اپنی ویڈیوز کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں چلے اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اوپشن کہاں پر موجود ہے اور آپ اس کو کس طرح سے یوز کر کے اپنی ویڈیوز کے اوپر دیفرنٹ لینگویجز میں سبٹائٹلز کو ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے اور یہاں پہ جا کے studio.youtube.com آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ اپنی آئی ڈی کو سائن ان کر لینا ہے جیسے سائن ان ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اس طرح سے انٹرفیس شو ہوتا ہے اب آپ کے پاس یہ جو لیفٹ سائٹ پہ یہ جو بار نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ سیکنڈ نمبر پہ جب آپ کلک کریں گے یہ اس آپشن پہ تو آپ کے ساری ویڈیوز آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیوز جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ آپ کو یہاں سے شو ہو جائیں گی اگر آپ اس کی ڈیٹیل نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی ویڈیو کو کلک کریں گے تو وہ ویڈیو کیا ہوگی اس کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی جیسے آپ نے اپلوڈ کی ہوگی اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کی ویڈیو کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اس پر ہو جائے گی یہ دیکھیں میرے اس پر کوئی سبٹائٹلز میں آپ کو چھوڑا سا اوورویو دے دوں کہ یہاں پر آپ تین ڈالر سے لئے آپ دیکھیں میں اگر کے بھی دکھاتے ہوں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو آپشن ہے سبٹائٹلز کا یہ دیکھیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں انگلیو میکننی ہے اینگلیو پی لی pokun آپ اسے پر 굉장히 باللکیٹرز میں سے زیادہ مسلسلسپ میں آپو سبٹائیں oben یہاں پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے شو مور پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لینگویجہ یہاں پہ آپ نے جا کے کر دینی ہے ہندی کر دینی ہے یہ ہندی پہ کلک کر دیا اس کے بعد لینگویجا لینگویج لائیا الطرح میں خودER تو بہتر ہے otherwise آپ اس کو بھی یہاں سے کیا کر لیں ہندی پہ کلک کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو سیو کر دینا ہے جیسے ویڈیو کو سیو کریں گے آپ کی ویڈیو سے ہو جائے گی ہندی لینگویج میں آپ نے کیا کرنا ہے again سبٹائٹلز پہ جانا ہے سبٹائٹلز پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہندی والی جو لینگویج ہے اس کے ساتھ یہ جو چھوٹا سا آپشن ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں duplicate and edit آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں ساری جو لینگویج ہے وہ ہندی میں آگئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے کر دینا ہے پبلیش پہ اگر آپ ہندی لینگویج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہندی رہنے دے سکتے ہیں otherwise آپ لارج آڈینس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب فورن کنٹریز کو کلک کرنا چاہتے ہیں خلف mountain آمد بگین یہ کہہ کہہ پبلیش کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ویڑ Zion اگر آپ نے Side کرنا ہے آنے پر لینگویج اگر آپ کو رہے drie ڈیوز اگر آپ یا ڈیوز آپ اگر آپ آپ ڈیوز آٹو ٹرانسلیٹ کا اپشن آرہا ہے اگر آپ پہلے یہ کرتے تو اس پہ آپ کو اپشن نہیں آنا تھا جیسے آپ نے اس کو ہندی والی کو پبلش کیا ہے تو پھر آپ کو یہاں سے آٹو ٹرانسلیٹ کا اپشن آئے گا اب جیسے ہم یہ آٹو ٹرانسلیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے ساری جو ویڈیو کے دیکھیں آپ کو ساتھ ٹائمنگ بھی بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ بولا ہے اس ٹائم پہ یہ بولا ہے تو یہ ساری آپ کے جو سبٹائٹلز ہیں وہ انگلیش میں ہو گئے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے جا کے پبلش کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے ہماری ویڈیو پبلش ہو رہی ہے اوکے یہ ہماری ویڈیو پبلش ہو گئی یہ دیکھیں ہمارے یہ دیکھیں سبٹائٹلز انگلیش میں پبلش ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ اس کے ٹائٹل اور ڈسکریپشن کہ نیچے جو add کو option ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے جو آپ کی ویڈیو کا title description ہے وہ آپ نے same بیسے ہی اس کے ساتھ جو option ہے اس پہ copy کر کے ادھر کیا کرنا ہے paste کر دینا ہے title بھی اور description بھی ٹھیک ہے یہ description کو یہ select ڈال کر کے copy کر کے ادھر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے paste کر دینا ہے اور اس کو نیچے یہ آپ کے پاس option ہے publish کرنے کا یہ دیکھیں یہ publish پہ آپ نے کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کی ویڈیو کیا ہو جائے گی پبلش ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور جو سٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہندی آٹومیٹک والی ہوئی ہے یہ پبلش ہوئی ہے آپ نے اس کو جا کے ڈرافٹ میں کر دینا ہے ٹھیک ہے ان پبلش کرنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے یہ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ option ہے ہمارے پاس save draft آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اور نیچے آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے درافٹ پہ سیف ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اور یہ جو سیف درافٹ کا آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اب دیکھیں آپ کی ویڈیو کیا ہوگی درافٹ میں ہو گئی ہے مطلب آپ کی جو پبلیش ہے وہ جسٹ انگلیش لینگویج میں ہے اور ہندی والی اس میں یہ ہم نے ڈرافٹ پہ کر دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کی اوپر سب ٹائٹلز ایڈ ہوئے ہیں یعنی آپ نے اگر اس پہ کلک کرنا ہے اور اپنی ویڈیو کو چلا کے دیکھنا ہے جا کے لگا لیے ٹھیک ہے یوٹیوب نے ویڈیو سے ڈاؤنڈوڈ کر لیے اس کو پہلے کلوزی اور ایڈ ہوئی نا چل رہی تھی تو ہم دوبارہ سے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو جیسے آپ اس کو پر کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دیکھیں سب ٹائٹلز اس میں ایڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ سیٹنگ پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ پہ بھی کیپشنز جو ہیں یہ انگلیش میں ایڈ ہیں تو جب آپ ادھر سے اور لینگویجز ایڈ کریں گے یہاں پہ وہ لینگویجز شو ہو جائیں گے مطبع آپ کی آرڈینس کوئی بھی لینگویج کو اس میں سے سیلیکٹ کر کے اس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی ویڈیو کو دیکھ سکتی ہے ٹیوب کے ذریعے ہی آپ اپنے سب ٹائٹلز کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اور لینگویجز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ لینگویج پہ کلک کر کے آپ اس میں کوئی بھی لینگویج کو ایڈ کر سکتے ہیں چائنہ ہو گئی سویڈن ہو گئی کوئی بھی لینگویج آپ اس میں سے ایڈ کر سکتے ہیں ادھر جو بھی لینگویجیز آپ ایڈ کریں گے وہ آپ کی ویڈیو کی جب سیٹنگ میں جاتے ہیں جہاں پر کیپشنز کا اوپشن ہے تو وہاں پہ وہ لینگویجیز شو ہو جائیں گے اور جو آپ کی ویوورز ہیں وہ صرف ان لینگویجیز میں ہی ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دیکھ سکیں گے یہ میتھوڈ تو ان کے لیے ہے جو کہ ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب کی جو کہ خود کریٹرز اپنا کونٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے ویڈیوز پہ یہ سبٹائٹلز کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ویڈیوز نہیں بناتے ہیں یا آپ کو یوٹیوب پہ چینل نہیں آپ جس ویڈیو کو واج کرتے ہیں تو آپ جو کریٹرز یہ ویڈیوز بناتے ہیں جن کی ویڈیوز پہ یہ سبٹائٹلز ایڈ نہیں ہوئے ہوتے آپ ان کو میلز کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیوز پر یہ سبٹائٹرز ایڈ کر کے دے سکتی ہوں یا دے سکتا ہوں اور اس پر یہ ایڈ کرنے کے آپ نے کیا کرنے ان سے چارجز لینے چاہے پہلے سٹارٹنگ میں آپ کم چارجز لینے شروع کر دیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کام مل سکے اگر آپ پائیپ ہنڈرڈ یا میکسیمم سکس ہنڈرڈ بھی ایک ویڈیو کے اوپر یہ سبٹائٹرز بڑا کے دینے کا کام کرتے ہیں تو آپ منتلی تقریباً اٹھارہ ہزار تک یا بیس ہزار تک اس سے ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں زیادہ محنت کا کام بھی نہیں ہے صرف دو منٹ کا کام ہے دو منٹ میں آپ کی ویڈیوز کے اوپر سبٹائٹرز زیادہ ہو جائیں گے اور آپ اس سے پائیس سو چھ سو آرام سے دو منٹ میں کما سکیں گے کتنا اچھا ورک ہے نا ہوپ سو کہ آپ کو یہ ورک بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اس سے ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویز ملتے رہیں آن لائن ارننگ کرنے کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ